اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز آمد نو تعمیر شدہ بلوک کا جائزہ اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ زلفکار حمید نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف فری وائ فائ سرویس پنجاب سیف سٹیز نے لاہور میں فری وائ فائ سرویس کو پچاس سے بڑھا کر سو پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا پنجاب بھر سے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں چونسٹھ ہزار پانچ سو ستانویں ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار چودہ کالز پر بھروقت رسپونٹ کیا گیا جبکہ سنتالیس ہزار سات سو بیاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک کوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار تین سو چونتیس الیکٹرونک چالانچ جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرد سے نو سو سولہ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی تحفظ منزل فوسٹر ہوم بے گھر بے سہارا بچوں کی رہائش دیکھ بال کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات جاری ڈائریکٹر آپریشنز تحفظ منزل مائدہ رضا بٹ کی سپرویزن میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب بھر میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات نے پولیس افسران کی جانب سے امتحانی مراکز کے دورے امتحانی مراکز کی سیکیورٹی اور پیپروں کے عمل میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنایا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز آمد نوت آمیر شودہ بلوک کا جائزہ لیا اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ پنجاب ظلفکار حمید نے ترکیاتی کاموں بارے بریفنگ دی ڈاکٹر اسمان انور نے بلوک کی تیزین اور عائش اصل شکل بہال کرنے پر اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کی کاویشوں کو سراہا آئی جی پنجاب کا خواتین کے لیے تیار خاصوسی لاؤنچ ڈے کیر کے الگ سیکشن کی تیاری پر خوشی کا اظہار ڈاکٹر اسمان انور کا تاریخی کتب سمیت ای لائبریری کی سہولت میسر ہونے پر حیرت کا اظہار آئی جی پنجاب نے سپیشل برانچ میس کا بھی دورہ کیا کھانے کا میار جانچنے کے لیے اہلکاروں کے ساتھ کھانا بھی کھایا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیف سٹی ایمرجنسی میں شہریوں کی سہولت کے لیے فری وائی فائی سرویس فرہم کر رہی ہے پنجاب سیف سٹیز نے لاہور میں فری وائی فائی سرویس کو پچاس سے بڑھا کر سو پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا شہری کسی بھی ایمرجنسی میں سیم مریم نواز فری وائی فائی کے ذریعے پولیس اور اپنے پیاروں سے رابطہ کر سکتے ہیں شہری فری وائی فائی سرویس سے وومن سیفٹی ایپ پنجاب پولیس ایپ اور ویٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں ایمرجنسی میں فری وائی فائی سرویس کے ذریعے ویٹس ایپ کال یا میسج کے ذریعے اپنے پیاروں سے رابطہ کر سکتے ہیں شہر بھر میں انصب ہر فری وائ فائی ڈیوائس کی رینج 300 فٹ کے ریڈیس تک ہے یاد رہے سیم مریم نواز فری وائ فائی سرویس صرف ایمجنسی میں استعمال کے لیے ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 170 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 154، پنجاب انورسٹی 148 اور سیف سٹیز ایتھارٹی میں 140 ریکارڈ کیا گیا ایشوبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرینے سید کی انڈوائس پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض، بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور شموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور تحفوظ منزل فوسٹر ہوم بے گھر بے سہارا بچوں کی رہائش دیکھ بال کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات جاری ڈائریکٹر آپریشنز تحفوظ منزل مائدہ رضا بٹ کی سپرویجن میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انقاد نیجی میڈیکل اینڈڈنٹل کالج کے ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کی ٹیم نے میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا تحفوظ منزل فوسٹر ہوم میں مقیم بے سہارا بچوں کا طبی معاینا کیا گیا کسی بھی بیماری میں مبتلا بچوں کا نیجی ہسپتال سے علاج معالجہ کروایا جائے گا بچوں کے علاج معالجے کے تمام تر اخراجات نیجی میڈیکل اینڈڈنٹل کالج کی ٹیم برداشت کرے گی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جتیم بے سہارا بچوں کی کفالت اور تحفوظ کے لئے اقدامات جاری رکھیں گے تحفوظ منزل فوسٹر ہوم ملک بھر میں اپنی نویت کا منفرد ویلفیر پراجیکٹ ہے جہاں بر بے سہارا بچوں کو رہائش خوراک تعلیم و تربیت کی میاری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب بھر میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات میں پولیس افسران کی جانب سے امتحانی مراکز کے دورے امتحانی مراکز کی سیکیورٹی اور پیپروں کے عمل میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنایا گیا تمام افسران نے طلبہ طالبات کو امانداری محنت اور لگن سے پیپر حل کرنے کی تلقین کی اور نقل کے عمل کو قبیح قرار دیا افسران کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل اور روشن چہرہ ہے جنہیں محذب اور قابل بنانا ہم سب کا فرض ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی